السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس پر واقعہ موجود ہے ایسے تو انجینئر صاحب صحیح الاسنات سے کم تو بات ہی نہیں کرتے اور اب تورات کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے اسرائیلیات پر بھی ڈیپنڈ کیا جا رہا ہے حالانکہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح البخاری ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3364 کتاب انبیاء علیہ السلام کے بیان میں یہ میں آپ کو ذرا سکرول کر کے بتا دیتا ہوں یہ ویسے انگلیش ایربک اردو تینوں زمانوں میں موجود ہے یہی روایت اس سائٹ کے اوپر یہ ہے ہماری ویب ڈاٹ کام اس کو اگر میں صرف سکرول کروں نا جناب یہ دیکھیں جی یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ساری تفصیلات دیکھیں آپ ٹھیک ہوگی بات اب ذرا آیہ دیکھتے ہیں کہ زمزم سے متعلق کیا قرآن و حدیث خاموش ہیں یا مختصر ہیں اردو میں دکھا دیتا ہوں وہیں عربی میں بھی بتا دوں گا تو یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم آگئے ہیں یہ آپ شروع سے ہی پڑھنا شروع کر دیں عربی چاہے تو عربی دیکھ لیں اردو چاہے تو اردو دیکھ لیں یہ تمام راویوں کے بعد یہ آگے آگئی بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ عورتوں میں کمر پٹا باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حجر علیہ السلام سے چلا سب سے پہلے انہوں نے کمر پٹا اس لیے باندھا تھا تاکہ سارا علیہ السلام ان کا سراغ نہ پائیں وہ جلد چلی جائیں پھر انہیں ان کے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکہ میں آئے اس وقت ابی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو کعوے کے پاس ایک بڑے درخ کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے مسجد کی بلند جانب میں ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا اس لیے وہاں پانی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک جمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ اے ابراہیم اس خشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں آپ ہمیں چھوڑ کر کہا جا رہے ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے آخر حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس پر حاجرہ علیہ السلام بول اٹھیں کہ پھر اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا وہ ہم کو حلاق نہیں کرے گا چنانچہ وہ واپس آگئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے جب وہ ثنیہ پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے جہاں پر حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو اس بے آبودانہ میدان میں تیری حرمت والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے سورہ ابراہیم میں یا شکرون تک ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی آخر جب مشکہ سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے لختے جگر بھی پیاسے رہنے لگے وہ اب دیکھ رہی تھیں کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچو تاب کھا رہا ہے یا کہا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے لوٹ رہا ہے وہ وہاں سے ہٹ گئیں کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا صفہ پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا وہ صفہ سے اتر گئیں اور جب وادی میں پہنچیں تو اپنا دامن نے اٹھا لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں اور کس پی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی نظر نہیں آیا اس طرح انہوں نے سات چکر لگائیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفہ اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لئے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا ساتویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے کہا خاموش یہ خود اپنے ہی سے وہ کہہ رہی تھی اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگائے آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا قواں ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین پر گڑھا کر دیا یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے جس سے وہاں پانی ابل آیا حاجرہ نے اسے ہوس کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہنے نہ پائے اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگیں پھر وہ بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ پھر ابل پڑا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ چھوڑ دیا ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا بیان کیا کہ پھر حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا کیونکہ یہیں اللہ کا گھر ہوگا جس سے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی سیلاب کا دھارہ آتا اور بہرحال وہ پھر تمام تفصیلات پوری اس طویل حدیث میں موجود ہیں لیکن انجینئر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث میں زمزم کا تذکرہ نہیں ملتا یا بڑا قلیل ہے سوائے ایک تھوٹی سی بات کے جو بخاری شریف میں موجود ہے یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اللہ اکبر خیر بارحال مقصد تھا آپ تک اس میسج کو پہنچانا کہ حدیث شریف میں اور وہ بھی بخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے آپ چاہیں تو خود جا کر بھی دیکھ لیں ویسے اس پیچ کا لنک بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کومنٹ سیکشن میں اور ڈسکرپسن سیکشن میں بھی ان کی ویڈیو دیکھنے کی اگر آپ کو بہت زیادہ حاجت ہے کہ واقعی انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا جو لوگ کہتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں دے دیتا ہوں کہ کہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ سیاک و سباک خدا کے بندوں خود دیکھ لینا پوری ویڈیو ٹھیک ہے کہ جس میں تورات کی سارا تکیہ کر کے جو انہوں نے پورا بیان کیا ہے کہ تورات ہی میں ہے جو کچھ ہے بخاری میں تو حلقا سا اشارہ ہے یہ اشارہ ہوتا ہے انہا للہ و انہا الہی راجعون خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہو سکتا ہے انہوں نے بخاری کی حدیث اس وقت بڑی نہ ہو جس جب وہ ویڈیو بنائی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ